بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میتھی کے پراتھے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میتھی کے پراتھے بنانے کا ہر ایک اپنا ہی انداز ہے کچھ لوگ میتھی کو کٹ کر آٹے میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ میتھی کو بھون کر آٹے کی دونوں پرتوں کے درمیان ڈک کر ان کا پراتھا بنا لیتے ہیں میں میتھی کا پیسٹ بنا کر اسے آٹھا گنتی ہوں اور پھر اسے پراتھا بناتی ہوں مرد اس کو جو طریقہ پسند آ جائے مجھے میتھی کے پیسٹ بنا کر پراتھے بنانا اچھا لگتا ہے بڑا ہی کرا فر پراتھا بنتا ہے تو چلیں آپ کے ساتھ اپنی یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بھی ایک چھٹ پٹ سا زیرے کا رائطہ بھی بنائیں گے تو چلیں یہاں میں میں نے آدھا کپ میتھی لی ہے میں نے اسے دھو لیا تھا اور پھر میں نے اسے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے ساتھ میں ایک گرین چیلی ہے ادھا انچ ادھا کا ٹکڑا ہے اور کچھ جوے لسن کے ہیں اور یہاں پہ میں نے ون فورتھ کپ پانی ڈال کر اس کے ساتھ اس میتھی کو گرائنڈ کر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک پیس سا بن گیا ہے اچھا ایک کپ میں نے آٹا لیا ہے اس میں چتھائی چمچہ نمک کا ڈال دیا ہے ساتھ میں چتھائی چمچ لال مرچ آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ چاٹ مسالہ ہلدی پاڈل اور ایک ٹی سپون گھی کا ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی میتھی کا جو میں نے پیس بنایا تھا اس سے میں یہ آٹا گون لوں گی بہت سمودھ سا یہ آٹا گوننا ہے اگر زیادہ پانی کی ضرورت ہو تو بیشہ کا مزید پانی اس میں ایٹ کر لیں چنا یہ آٹا بہت زیادہ سوفٹ ہو اور نہ ہی بہت ہارڈ ہو یہاں پہ دیکھیں ایک بہترین سا آٹا گون چکا ہے چلیں اسے تھوڑی دیر ریسٹ دینے کے بعد اب اس کے پراتھے بناتے ہیں یہاں پہ ایک پیڑا لے کے پہلے سے میں بیل لوں گی میں یہاں پہ چکور پراتھا بناوں گی اچھا یہ آپ کے اپنے مرضی ہے چاہیں تو چکور بنائے چاہیں تو سادہ پراتھا بنائے یہاں پہ میں نے روٹی تھوڑی سی بیل کے اس میں گھی لگا دیا ہے اور اب میں اس کو فولڈ کر دوں گی پوڑ کرنے کے بعد میں نے تبوے پہ ڈال دیا ایک سائٹ آتے کے پک گئی ہے تو اس کو پلٹ دیا ہے اور پھر آئل لگا کر پراتھا تیار کر لیا ہے آپ کس طریقے سے میتھی کا پراتھا بناتے ہیں ساری بات ہے ہر کسی کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اور طریقے سے پراتھا بناوں گی بلکل سادہ انداز میں روٹی بیل کر اس میں گھی لگا دوں گی اور اس طرح بھی سادہ سے میتھی کے پراتھے تیار ہو جائیں گے اب وہ لوگ جو زیادہ گھی پسند نہیں کرتے ہیں وہ بے شک اس طریقے سے پراتھا بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے ہم پر پریفر کرتے ہیں کہ چکور پراتھا یا پرتو والا پراتھا بنیں پر چلنا آپ یہاں پہ دونوں طریقے سے پراتھے بن کے تیار ہو چکے ہیں پراتھا ہو اور رائتہ نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا یہ چھٹ پٹ سا زیرے کا رائتہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آدھا کپ دہی میں میں نے نمک لیا ہے زیرہ پورڈر ون فورٹ ٹی سپون پھر ثابت زیرہ ہافٹ ٹی سپون اور چاک مسالہ ون فورٹ ٹی سپون اور اس کے ساتھ کچھ سوکھی میتھی بھی میں نے ڈال دی ہے بہت چھٹ پٹ کوئی اور مزے کا یہ رائتہ تیار ہوتا ہے رائتہ اور پراتھے کا کمبینیشن بہت بہترین ہے سارے برگر اس کے آگے ختم ہیں ہم تیسی لوگوں کو پراتھے نہ ملیں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہم جتنے برگر کھالیں جتنے شور میں کھالیں اینٹ میں ہمیں پراتھے ہی پسند آتے ہیں تو چلے جانا آپ یہاں پہ یہ مزے کا نیتی کا پراتھا تیار ہو چکا ہے تو میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک یہ لیے اللہ نکے پان